ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسمہ شرازی اور اس وقت برائے راست آپ کے ساتھ موجود ہوں کابل افغانستان سے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کم شخصیات دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے جمہوریت کو اپنا اورنا بچھونا یا عوام کو جو ہے وہ اپنا اورنا بچھونا بنایا ہو اور ان کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کیا گیا کیا ہو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں باغی کم ہے اگر باغیوں کا ذکر کریں تو ایک باغی محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ تھی اور انہوں نے بغاوت کی مارشل لوگ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی پاکستان کے اندر جمہوریت لانے کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف پھر ہم نے دیکھا کہ ایک باغی جو میں ہوں باغی کے نام سے جانے گئے وہ تھے جناب جعوید حاشمی صاحب گو کہ ان کا تعلق نظریاتی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ رائٹ ونگ کی جماعت تھی اور اس سے پہلے مسلم لیگ ان کے ساتھ تھے لیکن اس کے باوجود حاشمی صاحب کا نام پاکستان کی سیاست کے اندر باغیوں میں لکھا جاتا ہے بولا جاتا ہے کتاب بھی ان کی باغی کے نام سے ابھی حالی میں ان کے ایک بڑی اور دلچسپ کتاب آئی ہے جو کہ ان کے شب و روز جو کہ انہوں نے گزارے جیل کے اندر زندہ تاریخ کے نام سے وہ کتاب آئی ہے اور مجھے اتفاق ہوا اس کتاب کو پڑھنے کا جو جس کی لانچنگ ابھی دو دن پہلے ہوئی ہے ہم نے بہت ساری چیزیں دو ہزار دو کے بعد سے حاشمی صاحب کے ساتھ دیکھی خود ایز ای ریپورٹر پارلیمنٹری پارلیمنٹ کی ریپورٹر کے طور پہ میں بہت ساری چیزوں کی ویٹنس بھی ہوں کہ جس میں حاشمی صاحب جن پرابلمز کے ساتھ گزرے پھر قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی اور ایک لمحہ ایسا آیا جس میں کہ جب میاں نواز شریف جلا وطن تھے تو حاشمی صاحب جو تھے وہ اس وقت پارٹی کی قیادت ان کے پاس آئی اور یہ مشکل ترین وقت تھا جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہ آیا اور اس کام کو حاشمی صاحب نے بخوبی نبھایا پھر کیا ہوا کہ جب اقتدار میں پارٹی آتی ہے حاشمی صاحب پارٹی چھوڑ جاتے ہیں میں آج ان کے ساتھ موجود وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامباز سٹوڈیو سے اور میں ان سے یہی سوال سب سے پہلے شکریہ کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ یہ پہلا انٹرویو پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت جو کہ ان کی ہونے والی ہے ہو چکی ہے اس کے بعد وہ ہمیں دے رہے ہیں اسلام علیکم حاشمی صاحب جی والیکم السلام حاشمی صاحب مجھے اتفاق ہوا پہلے تو جب آپ دوہزار دو میں جیل سے رہا ہوئے میں نے آپ کو انٹرویو کیا پہلا پھر آپ جب دوہزار سات میں جیل سے رہا ہوئے جو بیچ کا پیریڈ تھا اس میں ہم آپ کو کور کرتے رہے لیکن پھر آپ جب پی ٹی آئی میں گئے اس دن میں نے آپ کو انٹرویو کیا اور آج جب آپ پی ایم ایلین کے اندر ہیں تو میں مجھے آپ کو انٹرویو کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ کو ایک گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک آپ کی بائٹ سنوانا چاہتی ہوں آپ نے خود جو میاں صاحب سے کہا تھا اور اس کے بعد ہم انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں ذرا سنوائیے گا کہ میاں صاحب کے بارے میں معافی مانگنے کے حوالے سے حاشمی صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنوائیے گا ماں بھی مانگنی چاہیے یہ میں نے میرے صاحب کے بارے میں کہہ دیا جب میں نے کہہ دیا تو میرا پارٹی میں جینا دو بر کر دی آج بھی کہا ہوں کہ انہیں کون سے معافی مانگنی چاہیے دس سال تک ہمیں کیوں حوالے کر کے گئے تھے ایک دکٹیٹر کے تو حاشمی صاحب دس سال تک ایک ڈکٹیٹر کے حوالے کیوں کر کے گئے تھے یہ آپ کو شکوہ تھا میاں نواز شریف سے کیا یہ شکوہ دور ہو گیا ہے کیا میاں صاحب معافی مانگے گے کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے دیکھیں آسمان میری آج کی بھی جو ملاقات ہے اتفاق سے میں نے اسی بات کا ذکر کیا میں نے کہا کہ آپ جو جد و جیت کرتے رہے ہیں اس کے اندر اگر وہ جاری رکھتے تو اس ملک کے اندر بہت جلز جمہوریت آ جاتی آپ کو آپ کی مجبوریاں تھی آپ نے کمپرومائزز بھی کیے وہ ان کی بیٹی تو ان کو کہہ سکتی تھی میں تو کبھی اگر کہتا تو وہ کوئی قبول بھی نہ کرتا پھر پبلکلی ان کی بیٹی تو کہہ دیئے انہوں نے تو کہہ دیا ہے مگر میں نے آج بیٹھ کے آج کی پہلی ملاقات میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے اوپر تاریخ کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور یہ تسلسل ہوتا ہے قوموں کی اندر یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا جہاں جہاں جمہوریت کی جنگ ہوتی ہے اتفاق سے آپ ہی آگے آپ کو آگے کھڑا ہونا پڑا ہے آپ نے گھوڑیوں کے سامنے تو سرنڈر نہیں کیا تھا جہاں نیلوں نے آپ پر ریوالور تان لیے تو آپ نے سرنڈر نہیں کیا تھا لیکن آپ نے کامپرومائزز نہ کیے ہوتے اور اب یہ قوم جو ہے وہ پہلے اس کو آزادی مل جاتی تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر تاریخ نے آپ کے ذمہ یہ لگا دیا ہے کہ آپ حالات کا سامنا کریں گے قربانیاں دیں گے آپ نے آپ کو اقتدار کی بجائے ایک جدو جہت کا سمبل بنائیں گے تو اسی وقت جو ہے جمہوریت آتی ہے پاکستان آزاد ہوتا ہے جمہوریت آزاد ہوتی ہے پارلیمنٹ آزاد ہوتی ہے وہ آپ نے جو کامپرومائزز کیے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے یہ بات میں نے آج بھی کی ہے لیکن حاشمی صاحب جواب ان کا کیا تھا کیونکہ دیکھئے یہ اب جو نواز شریف صاحب ہیں وہ یہ کہتے کہ میں نظریاتی آدمی ہوں جاوید حاشمی جو ہیں وہ بہت پہلے سے نظریاتی آدمی ہے تو ایک نظریاتی آدمی دوسرے نظریاتی آدمی سے اس وقت سسٹم کو بچانے کے لیے کیا سوال کر رہا ہے کیا وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے اس کا نیرٹیب سپریم کورٹ کے خلاف کیوں چلا گیا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات ارز کروں وہ آپ جب مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے تو میں ذینی طور پر نواز شریف صاحب کی نظمت بہت عرصے تھے سے ہم میں اپنی عدالتوں کو اندر سے پاہر سے سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے ہمارے ان حضرات نے جو کچھ کیا ہے آئین کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے آئین کی کتاب کی بے حرمت ہی کی ہے ہمارے جو ججز تھے نظریہ ضرورت پیدا کرنے والے ہر مارش اللہ کو تقدیس کا درجہ دینے والے ہر ریکٹریٹر کو اس مول کا سب سے بڑا مالک اور خالق بنانے کے حلف اٹھاتے ہوئے اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کے آزادی کے لیے بھی ایک جنگ لڑنی ہے ہمیں اپنی فاجہ پاکستان کی آزادی کے لیے بھی جنگ لڑنی ہے ایک دو آدمی آ جاتے ہیں سارا جو ملک کا نظام ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ مالک بن جاتے ہیں وہ ملک کے حصے دے دیتے ہیں وہ امریکہ کو نائن الیون پہ اجازت دے دیتے ہیں وہ ہمارے ائرپورٹ دے دیتے ہیں آپ نے فوجیوں سے پوچھے بغیر میں نہیں کہہ رہا تمام جنرل کہہ رہے ہیں کہ پوچھے بھی نہیں تھا کہ جیک بابات کیوں دے رہا ہوں یا ہم یہ یہ ہمارے ملک میں ملک کے حصے دے دی گئے آئین دے دی گئے اس کی بھی اگر سپریم کورٹ اس کو بھی سپریم کورٹ اس کو بھی صحیح کہتے ہیں تو میرا دل کیا کہے گا جی سر سیاست دانوں نے بھی تو برا کیا ہے وہ بھی تو اس کے اندر اس کار خیر میں شریک رہے ہاتھ چیز کے اندر بہت برا کیا ہے بہت برا کیا ہے میں نہیں کہتا کہ ہم کم کیا ہے بہت برا کیا ہے میں اس لیے تو کہتا ہوں میں تو ایک چھوٹی سی بات شاید نظر آتی ہو میں کہتا ہوں کہ میرا نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کہے جانا چاہیے تھا آداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جب وقت ملتا ہے جو ہمارے سیاست دان ہیں ان کی حصیت یہ بنا دی جاتی ہے کہ وہ ہمارے جو مالک پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمیں کریئٹ کرتے ہیں یہی میرا کل کا اس کتاب میں جس میں آپ کا ذکر ہے اور آپ نے ہر قدم پہ جو میں جنگ لڑا تھا میری بیٹی کے ساتھ میں بچوں کے ساتھ میں تم نے جو ہاتھ رکھا مجھے ایک بات کا پتہ ہے ایک ایک بات سامنے ہے ہماری کوششیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی اسلاح تو شاست دانوں کے پاس نہیں ہوتا تلوار تو نہیں ہوتی اور وہ ایستا ایستا ہٹاتے ہیں اٹھاتے بھی دس سال لگ جاتے ہیں وہ ملک آگے نہیں چلتا وہ لا کے کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں بہت کل حاشمی صاحب بھی تو میرا سوال ہے ہم تو اس وقت پارلیمنٹ سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی بیٹی کو بھی کہ جب آپ کی بیٹی کے ساتھ چلنے والے صرف ایک دو لوگ تھے اور وہ مشکل وقت کا دور تھا اور آپ جیل کے اندر تھے پھر آسانی ہوئی تو آپ جیل سے باہر ہوتے ہوئے پارٹی سے باہر ہو گئے سر آپ کی پارٹی کے اندر وہ کون سے سادشی اناثر ہے جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ گوڈ ٹائمز کے اندر رہے ہیں اور کیا وہ آپ کو اب چلنے دیں گے اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر وہ اب بتاتے کیوں نہیں ہے کہ وہ سادشی اناثر ہیں کون سے پہلے آپ نے کہا کہ پارٹی کے اندر ہے میں ابھی پارٹی کے اندر تو گیا ہی نہیں ہوں اس سے پہلے میں جہاں میں اٹھا کے تیروں تفنگ سب سے پہلے وہ جنگ لڑوں میں تو ابھی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوں تو جانے سے پہلے اعلان جنگ آپ کرانا چاہتی ہے بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہر پارٹیوں کے ہر ملک کے اندر اناثر ہوتے ہیں آج بھی جو میرے گلے تھے میں نے میاں صاحب سے تمام گلے کیے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ میں نے ان سے یہی عرض کیا ہے کہ آپ کو جس معاملات کے اندر جو مجھے گلے ہیں تو وہ آپ پہلے ہوا انہوں نے سنے ہوگے کیونکہ مجھے گلے کرنے کی عادت نہیں ہے میں لیے وہ ایسا محسوس ہوا کہ میں شاید پارٹی میں کوئی ایلین پرسن ہوں میں ایلین نہیں تھا پارٹی میری تھی اور پھر میں جب اس نتیجے پر پہنچا کہ میری آواز آگے نہیں جاتی تو میں نے پیچھے ہٹ کیا لیکن مجھے یہ بتائے میں تو عمران خان کو بھی ہر مرے لے پہ آج بھی اس کا خیر خواہ ہوں اس کو اچھے مشوہ دیئے اس کو ایک ایک بات بتائی اس کی بجائے ان کا ٹریک ہی اور تھا تو میں کیا کرتا وہ وہ بھی سیاست کر لیتے تو میں تو ان کا بھی شکر گزار ہوں اور شکر گزار ہوتا کہ وہ این کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ لیبانی کے بجائے وہ چاہتے تھے وہی کام جیسے پہلے وہ آ کے کسی کو سربراہ بنا دیتے وہ آ کے ان کو بنا دیں گے اور وہ وزیر آزم ہو جائیں گے میں کبھی اندر بیٹھ کے سازشری کی سامنے کا حالکہ امران خان نے مجھے پارلیمانی بورڈ کا وہاں کا چیئرمن بنایا مجھے پارٹی کا سطر بنایا میری عزت کی احترام کیا تو مجھے امران خان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے نائنصافی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بھی بچا رہا تھا میں پارلیمنٹ کو جب بچانے کی بات کر رہا تھا آج امران خان بنی گالا میں بند بیٹھے ہوتے میں نے زندگی میں مسلم لیگ کیا کسی پارٹی کے خلاف میں ان کے اناثر کے خلاف لڑا ہوں بلکہ میں تو سیاسی پارٹیوں کا وقیل ہوں ان کی جنگ لگتا ہے لیکن حاشوی صاحب آپ نے یہ ساری باتیں میاں صاحب سے کہیں بلکل کہیں ہوں گی ہمیں تو اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہر پارٹی کے اندر آپ نے جہاں بھی آپ گئے ہیں آپ نے قیادت کو لیڈرشپ کو پارٹی کے اندر جمہوریت بتانے کی کوشش کی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن آپ نے میاں صاحب سے یہ پوچھا کہ کیا ایک مرتبہ تو آپ پھر واپس چلے جائیں گے پھر وہ سمجھوتا کر لیں گے تو پھر یہ جو پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی وہ بات کر رہے ہیں یہ کون کرے گا سر اور یہ تو ہوتا رہا ہے خود آپ نے کہا کہ سمجھوتے انہوں نے کی ہے میں تو ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ جمہوریت کی اس جنگ کے اوپر کھڑے ہوئے آپ سالار ہیں اگر آپ نے یہ جنگ لڑنی آپ پر آ چکی ہے تو آپ کو لڑنا چاہیے جو پہلے آپ سلو ہوئے تھے یا یہ جنگ آپ ہی نے لڑنی ہے آپ پیچھے ہٹیں گے انہوں نے کہا نہیں میں نے تہیہ کر لیا ہے میں مجھے کچھ کر دیا جائے میرے ساتھ کوئی رستہ اختیار کیا جائے میں پیچھے نہیں اٹھوں گا میں اصولوں کے لیے لڑوں گا اور میں پیچھے نہیں اٹھوں گا مجھے یہ یقین آتا ہے کہ نواز شریف کا یہ تو مجھے میرے علم میں تھا کہ ان پر پسٹول تانہ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسمبلی توڑ دیں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر دس خط نہیں کرتا انہوں نے کہا پھر آپ کو یہ گولی کا سامنا کرنا پڑے گا نکالا انہوں نے کہا آپ مجھے گولی مار دیں گے انہوں نے کہا مار دیں گے انہوں نے کہا پھر مار دیں تو جو آدمی اتنی جنگ لڑ کے پھر وہ باہر کیوں گئے مجھے آج تک بھی یہ کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ میں قیمہ کام صدر تھا لیکن میں سوائیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ہم سب نے یہ احوازادی پاکستان کی جنگ جو ہے دوسری جنریشن کو غلام پاکستان نہیں دینا اگر اس میں باوجود ہی کہا ہے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں اگر نواز شریف کھڑا رہا اسے ہمت کی تو پھر پاکستان کے اندر ہماری پارلیمنٹ بھی آزاد ہو جائے گی ہماری افواج بھی آزاد ہو جائیں گے ہمارے جج بھی آزاد ہو جائیں گے اگر اس میں نواز شریف صاحب کو جہل جانا پڑے تو جائیں ان کو جو سڑکوں پہ آنا پڑے تو آئیں ہاشمی صاحب مجھے نا آپ کی پارلیمنٹ کی پہ ایک تقریر یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے ہاشمی صاحب یہ کہا نواز شریف صاحب سے کہ آپ کو سینٹ اور پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے اس کو آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جو میاں صاحب سے سب سے بڑا شکوہ کیا جا رہا ہے یا ان کو تانہ دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت پہ یقین رکھنے کے باوجود جو کہ وہ زبانی کہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں آئے میں تھوڑا سا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کہ آپ نے ان کو ایک تو اساسوں والی بات کی تھی اور ایک جمہوریت والی اگر ہے سوٹی تو ذرا سنوائیے گا ہاشمی صاحب نے کیا مشورہ دیا تھا میاں صاحب کو جو انہوں نہیں مانا تھا اگر کوئی معاملات آ جاتے ہیں معاملات آ جاتے ہیں ان کی طرف توجہ کون دے گا کون دے گا یہ پارلیمنٹ دے گی لیکن ہمارے آج تک جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کریں یہ پارلیمنٹ دے پہوتی ہو جائے چودہ مہینے وزیر اعظم سینٹ میں کیوں نہیں کہے کیوں نہیں کہے یہ مزاق بھی بنی ہوئی سینٹ قومی حسنوی سے زیادہ قیمتی ہے وہ فیڈلیشن کے اندر برابر ایکائیوں کی جگہ ہے وہ اس کو استحال نظر انداز کر دینا یا قومی اسمبلی کو نظر انداز کر دینا تو پھر ہاں آبازی آئے گی کہ گرا دو کاخی امرہ کے دردیوار کو یہ آواز آئے گی حاشمی صاحب تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بلکل صحیح تھا آپ نے مشورہ بھی دیا اور آپ کو نہیں لگتا کہ آج جو پارلیمانی نظام پہ بات ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے دیکھیں بلکل صحیح تھا بات یہ ہے وہ آج بھی میانواز شریف کو یہی مشورہ دیا ہے اور یہی دوں گا میں تو پیچھے نہیں اٹھوں گا لیکن بد قسمتی دیکھیں آسمان کہ آپ جس لیڈر کے پیچھے میں جا کے کھڑا ہو گیا تھا امران خان صاحب انہوں نے جتنا انہوں نے بے وقت کیا ہے پارلیمنٹ کو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میں میانواز شریف کو تو کہہ دیا امران خان کو کہوں تو وہ کہتا ہے تم کہنے والے کون ہو میرا علمیہ دیکھیں لیکن ہم نے اس علمیہ کو تربیہ میں بدلنا ہے ہم جنگ جاری رکھیں گے اور یہ ذمہ داری سب سے بڑی آپ پڑی ہے میانواز شریف کے کندوں پہ ان کو آپ نے تمام جو کوتائیاں تھی خامیوں تھی اور ان کو تو سزا دے دی گئی سول ماہ وزیر آزم نکال دیا گیا ایک چھوٹے سے کامے کے اوپر باقی تو کونٹیبلیٹی ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تو اس لیے ان کو اسمبلی کی پارلیمنٹ کی جنگ جب لڑیں گے تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ حق صرف ایک وزیر آزم کر نہیں ہوگا پوری پارلیمنٹ کا کیونکہ عوام کے ووٹ سے وہ آئے ہیں اگر عوام کے ووٹ کی تقدیز آپ نہیں کرتے تو اور کون کرے گا میں آج بھی اترے زور شور سے کہتا ہوں کہ میانواز شریف کو اسمبلیوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر آ کے بیٹھنا پڑے گا لیکن عمران خان کو بھی تو کہوں گا نا لیکن وہ ساری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں ساری سہولتے لے رہے پارلیمنٹ کی تب کوئی بھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا اچھا لیکن حاشمی صاحب آپ نے جو بات ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور آپ نے پارلیمانی نظام کے لیے بڑی سٹرگل کی ہے مگر میں جو آپ نے گفتگو کی تھی دھرنے کے دوران اور آپ نے کچھ الزمات لگائے تھے یا بات کی تھی کہ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ جو آئیں گے بس سنوائی دیتی ہوں آپ نے جو بات کہی تھی نظام کے حوالے سے اور اس کے بعد پھر ٹیکنو کریٹس کے حوالے سے دھرنے کے دوران میں جب آپ کی الہدگی ہوئی پی ٹی آئی سے وزرہ سنیے گا آپ نے کیا کہا تھا کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر مزید آپ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں وزرہ سنوائیے گا جسٹس ناصر الملک کا جو نے کہا عمران نے مجھے کہا کہ جو یہ تصدق جنانی ہے یہ چل جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک وہ ہماری بات انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ڈیزارب کرتی جائیں گی اور اسمبلیاں ڈیزارب کرنے کے بعد نوے دن کے ادھر الیکشن ہوں گے اور حکومت سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور پھر ہم جیتیں گے اور کس نے جیتا ہے میں نے کہا عمران خان ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات آپ نے اس وقت کی تھی اس کی اگلی کڑی اب ہے جس میں کہ یہ سب کچھ میاں صاحب کے خلاف کیا گیا آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہی پلان ہے یا پلان کچھ مدل گیا وہی سیم پلان ہے دیکھیں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جیسی کا پلان بنانے والے یہ صرف ایک ملک میں لگا ہے جوڈیشن مارشاللہ بنگلہ دیش میں کوئی دنیا پہ نہیں لگا اب یہ اختیارات آج بھی جو ہے حکومتوں کو گرانے کے بنانے کے وہ راہ ہے سپریم کورٹ کے پاس اختیارات نہیں ہے لیکن وہ بنا بھی رہے ہیں وہ گرا بھی رہے ہیں وہ آج جیسے یہ سائبر کرائم آیا ہے ابھی پاکستان میں کہ پیسے آپ ڈالیں گی یہاں تو وہ جو کرائم کرنے والے ہیں اس کے پیسے کہیں اور امریکہ میں نکالیں گے ابھی کہا گیا ہے چائنا میں جا کے نکلیں تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیشہ اپنے مقاصد کے لیے پاکستان میں استعمال کیا گیا ہے اب اس کو عملی طور پر اگر دیکھیں تو وہ یہی جیسی مارشاللہ لگا ہوا ہے پیسے آئین سے اب آو کرنے کا اختیار سپریم کورٹ استعمال کر رہی ہے یہ جو جیسی مارشاللہ ہوتا ہے جہاں کانسٹیوشن کو ایک سائٹ پہ رکھے اور فیسے سپریم کورٹ کے جزز کرتے ہیں ٹھیک حاشمی صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد میں اس کو مزید کانٹینیو کروں گی کہ اگر اس طرح کی خطرناک صورتحال ہے جو کہ آپ کے خیال میں ہونے جا رہی ہے اور اگر آپ بہت جلد پی ایم ایلین کے اندر بھی جا رہے ہیں اناؤنسمنٹ بھی آلموسٹ ہو گیا ہے یا ہو جائے گا تو کیا پارٹی ایک مرتبہ پھر مشکل میں ہے مشکل ہوگا آپ کس طرح سے اس مشکل سے پارٹی کو نکالیں گے اور خود آپ کی ساکھ کے اوپر کیا سوالات نہیں اٹھیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہی جائے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے مقدوم جاوید حاشمی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں حاشمی صاحب ہم کیا سمجھیں مریم صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ ویلکم بیک ہوم اور پھر ان کی آڈیو بھی چل ویڈیو بھی چل رہی ہے پہلے وان ٹو وان میٹنگ ہوئی پھر گروپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو ہم یہ سمجھ لیں کہ حاشمی صاحب مکمل واپس آ چکے ہیں یا ابھی کچھ انتظار باقی ہے دیکھیں جو مکمل والی بات ہے میں تو مسلم لیگی ہوں میں نے کہا تھا طریقہ سامنے بھی اور عمران خان کے سامنے کہ میرے اوپر جو مرنے کے بعد پرچم ڈالا جائے وہ بھی مسلم لیگ کا ہوگا یہ سویل بریج کا پروگرام تھا کھل کے بعد میں نے کی تھی تو میں تو مسلم لیگی ہوں لیکن میں تمام چیزیں جو ہے آج بھی میری ٹھیک ہے ملاقات ہوئی ہے بری کھل کے باتیں ہوئی ہیں میں نے اپنے گلے شک میں ضرور کیے ہیں یہ ان کی مہابانی انہیں سنے ہیں اور میں جب میں بات کر رہا تھا تو میں اکھیلا نہیں تھا تو اس لیے میں جو آپ نے ان مراحل میں پورا وہاں شامل ہونے والی بات یہ ابھی اگلے مرنے ہیں پہلا مرنہ یہ نہیں تھا کہ میں جوید آج بھی پوچھ رہا ہوں کہ میں مسلم لیگی ہوں کہ نہیں ہوں رائٹسٹ پارٹی آپ نے کہا یہ پارٹی ہے لیکن اسی رائٹسٹ پارٹی نے پاکستان کو جنم کیوں نہیں دیا تھا کیوں دیا تھا وہ بھی انقلاب تھا وہ بھی ایک انقلاب تھا نئی چیز ہوتی اب یہ لوگوں کی آزادیوں کی جنگ جو ہے وہ بھی وہی پارٹی لڑ رہی ہے تو میں پیچھے کبھی سوچتے بھی نہیں ہوں اگر وہ اس جنگ کو آگے رکھیں گے تو میں الگ رہ بھی نہیں سکتا وہ مجھے رکھ بھی نہیں سکتے نہ نواز شریف رکھ سکتے نہ کوئی اور رکھ سکتا ہے میں تو مسلم لیگی ہوں اور میں کھڑا ہوکے نہ مجھے عوضے کی ضرورت ہے نہ مجھے ان سے کسی اور چیز کی ضرورت ہے کبھی میں نے مانگا بھی نہیں ہے آج بھی میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا کہ کبھی میں نے آپ سے اقتدار کی کبھی ایک دبا بھی میں نے کبھی مانگا انہیں کہا نہیں میں نے کہا میں نے کبھی مانگا نہیں ہے آپ زبردستی مجھے وزیر بناتے تھے آج بھی مجھے کوئی عوضہ عوضہ نہیں چاہیے مجھے یہ بات چاہیے کہ اس ملک کے اندر اب بہت ہو چکی بہت ہو چکی کیونکہ جمہوریت کے بغیر یہ ملک چلتا نظر نہیں آتا یہ جنگ لڑکے دے دیں ہماری آپ ہمارے لیڈر ہوں گے آنے والی نصروں کے بھی ہمارے بچوں کے بھی لیڈر ہوں گے اور آپ تاریخ کے اس سرے پہ کھڑے ہیں کہ آپ آگے بڑھ کے لڑ سکتے ہیں ہم تو ساتھ ہیں ہا لیکن راجبی صاحب آپ نے ان کو ایک اور بھی بات کہی تھی کہ آپ اپنے احساسے پاکستان لے کے آئے ہیں اور جبکہ وہ ایک نظریاتی آدمی بن گئے ہیں تو آپ نے ضرور ان کو یہ بات کہی ہوگی آپ نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں میں ساتھ ہوں عمران خان کے اس نارے کے سوچ کے یہ سوچ بیری تھی میں تار انیس سو اکانوے سے اسمبلیوں میں کہہ رہا تھا اپنے احساسے واپس نہ ہو مت نوٹو غریبہ کو انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا میں آج کہتا ہوں عمران خان یہ آپ کو باغی کہہ رہا ہے کہ کھڑا رہنا پڑے گا یہ لہنا پڑے گا یہ جنگ کرنی پڑے گی تو حاشمی صاحب خان صاحب کے تو اساسے ہیں سچ باہر کوئی نہیں ہے مگر میہ صاحب کے اساسے تو باہر ہیں سر تو کیا آپ ان کو دوبارہ یہ بات کہیں گے کہ آپ اپنے اساسے پاکستان لے کے آئے ہیں اگر اگلا ایک فکرہ بھی آپ سنا دیتی میں نے کہا تھا عمران خان تم نے باغی کو بلالیا ہے جب تم بھی ہوگے یہ باتیں ہوگی تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر بغاوت کر دوں گا آپ سے بھی صاحب وہ بھی سنا دیتی دیکھیں میں اس میں بلیب کرتا ہوں اس کا حصہ ہے لیکن سر اساسوں کی بات ہم کر رہے تھے اس لئے ہم نے کہا آپ سے یہ پوچھ لیں کہ اب آپ نیا صاحب سے کہیں گے کہ اساسیں واپس لے کیا ہے اپنے صاحب میری عرض یہ ہے کہ میں تو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ جن لوگوں کے اساسے ہیں ملک کے اندر ان کو ملک کے اندر واپس لانا چاہیے یہ ملک جو ہے اس کے اندر ہم نے جدو جہت کرنی ہے میان عواز شریف صاحب کے وہ بھی کہتے ہیں میری اساسیں باہر نہیں ہیں میں عمران خان سے آپ کہتے ہیں اساسیں نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ ترین صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں آپ شورپ کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے نئیم ان کے نئیم ہیں یا علیم ہیں یا ان کے اساسے بھی باہر کے باہر ہیں تمام لوگوں نے یہ جنہوں نے رکھے ہوئے میں اس پہ خوش نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا حق زیادہ ہے لیکن اگر اس کے اوپر میں آج بھی کہوں گا ہے تو وہاں واپس آنے چاہیے یہ مانتا ہوں کہ زیادتیاں جب ہوئیں لوگوں کو جلابتن کیا گیا مارے گئے یہاں پھر سے ایک وزیر آزم گیا تھا جو لندن کے اندر بیچارہ ہوتلوں کے اندر برطن دھو رہا تھا تو پھر یہ بھی ایک بائی پروڈکٹس ہے ان زیادتیوں کا ان مارش اللہ کا صحیح بات ہے لیکن ناشوی صاحب اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے مراحل کے اندر آپ پارٹی کو دیکھیں گے پی ایم ایل این کس طرح سے جنگ لڑے گی کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں سرمایہ دار لوگوں کی جماعت ہیں اس میں سرمایہ دار موجود ہیں جو کہ جنگ لڑنے کی کیلئے ان کو پہلے لوگوں کے عوام کے لیول کیوں پر آنا پڑے گا تو کس طرح سے آپ اس جماعت کو کہیں گے کہ وہ کیا نیریٹیو لوگوں کے سامنے رکھے جبکہ ان کا سب کچھ باہر ہے وہ عربوں گھربوں پتی ہیں اور کوئی حساب کتاب لوگوں کے سامنے نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے آپ جانتی ہیں جو تاریخ ہے ہمارے دنیا میں جمہوریت کی چیگویار آج تو کم پیدا ہوتے ہیں کم پیدا ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جو انقلاب کا رستہ ہے وہ ایسٹوکریسی سے جمہوریت کی طرف سے جو ملک آئے ہیں فرانس اور دوسرا تیسا تو اس کے بعد بزنسمن ایلیٹ نے آگے آکے وہ سنبھالا اس کو لڑے اور پھر ایسٹا ایسٹا حقوق عوام تک پہنچتے گئے اور ہوس اپ کامنز کی ایک اور داستان بھی ہے کہ وہ لوگ سارے پیسے والے بھی تھے زمینوں والے بھی تھے وہ فیوڈلز بھی تھے لیکن ایک دفعہ ان سب کو ایسٹا ایسٹا لڑائی لڑنی پڑی برطانیہ کا مختلف ہے لیکن فرانس کا جنوری کا تمام جگہوں پہ دوسری قیادت جب آئی ہے وہ بیزنس مینوں کی آئی ہے اور بیزنس مین بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اگر میان نواز شیف اس حوالے سے دیکھے جائے تو یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ وہ کھڑے ہوں جنگ ڈڑے اور مسلم لیگ میری ایک بات سن لیں یہ مسلم لیگ جس کو پرویز مشرف نے سسپنٹ کر دیا تھا ڈیڑھ سال تک ایک ممبر توڑ نہیں سکتا تھا میان نواز شیف جو ہی ملک سے باہر گئے تو وہ اسمبلی ان کو اسمبلی کو توڑنا پڑا یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے رواز شیف کا میں جانتا ہوں مسلم لیگ کا ایک ایک آدمی کو جانتا ہوں ایک دو تین پیرا فریق کے لوگ جائیں وہ چھوڑ جائیں یہ بات نہ سمجھیں یہ سب کھڑے رہیں گے اور یہ بہترین موقع ہے جمہوریت کو لانے کا لیکن ساری ذمہ داری رواز شیف کے سر سارے سکتے ہیں میں اسے ساتھ دوں گا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن سار آپ کو لگتا ہے پارٹی تقسیم نہیں ہوگی آپ نے جو پہلے خدشات کا اظہار کیا ہے جس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پارٹ اف دے گیم تو پھر سر کس قسم آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے اور اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا لیکن اس وقت کسی کے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں گیا سوائے الیکشن کے اور وہ بھی وقت پر الیکشن کرانے کا اس کے علاوہ آپشن رہ نہیں گیا دو دوسرا پروگرام ہوگا وہ سپریم کورٹ ہو وہ ہماری عسکری کورٹیں ہو وہ تمام اگر کوئی اور آپشن کسی طریقے سے بھی لایا گیا استعمال کیا گیا تو وہ پاکستان کا نہ ہونے کے برابر کرنے کی کوشش ہوگی سب کو سب سمجھے ہوں گے کہ ہم ملک کے خدمت کر رہے ہوں گے لیکن ملک کی جڑے نکل کے زمین پر پڑی ہوگی اگر کوئی آپشن اور استعمال کیا گیا کیونکہ ایک ہی آپشن ہے جنرل الیکشن اور پاکستان کے عوام کا فیصلہ اور پھر اس فیصلے کی زیادہ سے زیادہ اس کی تازیم اس کی تقدیس سیاستانوں پر پڑی ہوگی فوج پڑی ہوگی پھر تو میاں صاحب کو بھی ٹکراؤ کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے سر پھر تو ان کو سینٹ الیکشن کے لیے اپنا جو رستہ ہے وہ بنانا چاہیے پھر وہ کیوں ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں سر نہیں میں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وزیر آزم کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بھئی یہ فیصلے جو ہے آپ اسوروں کے خلاب کر رہے ہیں اور وہ ہوں بھی زیادہ تر ججوں کی اپینینس کے اندر بھی کہ یہ غلط فیصلے کیے گئے سپریم کورٹ کے اندر ان غلط فیصلوں کی وجہ سے اگر پھر اس کو حق ہے کہنے کا کہ یہ فیصلہ غلط ہے یہ آئین بھی کہتا ہے بدقسمتی تو یہی ہے چکراؤ وہ نہیں کرتے نواز شیف سے مجھے گلائی یہی تھا کہ انہوں نے چھوٹی موٹی کامپرومائزز کیے تو انہوں نے انہیں کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کھڑے رہتے جو ٹکراؤ کرنے والی ویبز تھی جو لہریں تھی وہ لہریں سر ٹکرا ٹکرا کے لیچے چلی جانی تھی تو واز شیف کھڑا رہتا اس لیے اب بھی کھڑا رہے گا تو وہ اس کے ٹکرانے والی جو لہریں وہ چٹانوں سے ٹکرانے والی لہریں دپ جائیں گی مٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی پھر آئین کی جو دولت ہے اور نعم ہے وہی برند ہوگا وہ بچ جائے گا بہت بہت شکریہ مختوم جعوید حاشمی صاحب پاکستان کے سینئر سیاستدان جو کہ اب ایک زندہ تاریخ بھی ہیں پاکستان کی سیاست کی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور حاشمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نظام کو بنانے کے لیے اب میاں صاحب ڈٹ جائیں گے ان کے ڈٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو سپورٹ چاہیے اور پوری سپورٹ حاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ دینے کو تیار ہیں گفتگو آپ نے سنی نظام کو بچانے کے لیے اور کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو بھی سوچتا ہے فیصلہ آپ کا موسیقی موسیقی